پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قرآن کریم ہی کی رونقیں اور برکتیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کبھی ترابیوں کی شکل میں نظر آتا ہے کبھی تلاوتوں کی شکل میں نظر آتا ہے پھر نمازیں تو ظاہر ہے کہ نمازوں کے اندر تو اس کے قرآن کریم کی تلاوتوں کی رونقیں اپنی جگہ پر ہیں اس کا عجر و سواب بھی خوب بڑھ جاتا ہے تو قرآن کریم چاہے اس کے ساتھ ایک تعلق اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہی مظاہریں ہیں ایک اللہ کا کام ہے دوسرا اللہ کا کلام ہے جو کچھ اس کائنات کے اندر رحمہ نظر آتا ہے یا تو اللہ کا کام ہے اللہ نے بنایا ہے آسمان مہنچے بلند بنا دی ہے وسی زمین بنا دی ہے باغات بنا دی ہے ساری کائنات بنا دی ہے تو یہ سب اللہ کے کام ہیں گوئے کہ عالم اصغر اور عالم اکبر عالم اصغر انسان ہے اور عالم اکبر پوری کائنات ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن ہے تو یہ اللہ کے کام ہیں دوسرا اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے پیغام حق دنیا کو دیتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو میں نے کام کر دی ہیں اب ان کو کس سلیقے کے ساتھ تمہیں نبانا ہے تو یہ اللہ کا کلام جو ہے بذریعہ وہی جو انسانوں تک پہنچتا ہے اور سب سے آخری کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ بھی انسانوں کو اس دنیا کے اندر کیسے جینا ہے اور کیسے مرنا ہے کیونکہ جینے کا سلیقہ بھی بتایا اور مرنے کا سلیقہ بھی بتایا کیونکہ دنیا کی علوم تو جینے کے سلیقے تو بتاتی ہیں لیکن مرنے کا سلیقہ کوئی نہیں بتاتا لیکن اللہ کے جو علوم جو ہیں وہ جینے کے ساتھ مرنے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے تو جو ہے قرآن کریم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے انسان کا تین طرح کا تعلق ہونا ضروری ہے ایک تعلق عظمت کا گوئے کہ وہ گوئے کہ تینوں کی تینوں تعلق اس قرآن کی حقوق ہیں پہلا حق اس کا یہ ایک عظمت کہ قرآن کریم کی عظمت ہونی چاہیے انسان یہ سوچے کہ یہ کلام جو کسی معمولی کا نہیں ہے یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے تو سارے کلاموں کا بھی بادشاہ ہے بے شک کیونکہ دہر ہے کہ دنیا کے اندر جو بادشاہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ بن جاتا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام تو عظمت یہ پہلی چیز اور دوسری جو ہے تلاوت کے اس کلام کی تلاوت اور تیسرا عمل یہ تین اس کے جو ہے گویا کہ حق ہیں قرآن کریم کے سب سے پہلے عظمت کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہونا چاہیے تلاوت کرتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ یہ بہت بڑی عظمت والی ذات کا کلام میں پڑھ رہا ہوں اور وہ ذات سامنے بیٹھی میں سن رہی ہے گویا کہ اس کے سامنے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہوں تو ظاہر ہے کہ انسان کو جس عظمت کا لحاظ کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرے تو قرآن کریم اتنی خوبصورتی کیسا اس کو ادا کرے کہ ظاہر ہے کہ جس نے کلام بھیجا کہ اس نے خود اس کلام کو اپنی زمان سے تلاوت کیا کیونکہ واحد قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کلام ہے کہ جس کی خود تلاوت اللہ تبارک و تعالی نے کی چونچہ قرآن کریم میں اس حقیقت کو بتایا کہ جب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تلاوت کی تو عالم میں ملکوتی بھی ہوش ہو گیا کیونکہ ایسی علیہ السلام کی بعد پہلی مرتبہ یہ وحی یا رسالت جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی تھی اور درمیان میں یہ فرق جو ہے تقریب ساڑے پانسو سال یا چھ سو سال کا فاصلہ ہے کہ کوئی نبوت کی وحی نازل نہیں ہوئی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اب یہ وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی اور قرآن کی تلاوت کی حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی وہ بھی ہوش ہو گئے سارے عالم ملکوتی بھی ہوش ہو گیا اور حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور وہ اٹھے اور وہ چلے جب چلے ہیں تو فرشتے ہوش میں آتے چلے گئے اور یہ پوچھتے رہے ماذا قال رب جبریل تیرے رب نے کیا کہا قرآن بول رہا ہے کہ تیرے رب نے کیا کہا تو اس پر انہوں نے فرمایا قال الحق انہوں نے جواب دیا کہ حق کہا اللہ نے جو کہا حق کہا تو گوہ ہے کہ اللہ کا قاوہ بالکل برحق ہے تو اس لئے یہ جو ہے وہ ہوشی تاری ہوگی ملائکہ پہ کہ چھے سو سال کے بعد پہلی مرتبہ وحی کا پیغام سنا تھا اور برہراس اللہ تبارک وطالعہ کے زبان سے تو وہ کلام علیہ ہے جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پر اترا اور اس پر جو ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ نہیں یہ کلام ہم تک پہنچانے میں دو واسطے رکھے ایک جبریل امین کا واسطہ رکھا دوسرے سرکار دعالم کا واسطہ رکھا کہ گوہ ہے کہ ایک سید الملائکہ کا واسطہ دوسرے سید الرسل کا واسطہ اگر یہ دو واسطہ بغیر ڈائریکٹ یہ کلام ہم پہ اتار دیا جاتا ہم جل کے بھسم ہو جاتے ہم اس کی تاب ہی نہ لاسکتے کہ عالم ملکوتی جو حضوری کے مقام میں وہ تاب نہیں لاسکے تو ہماری کیا حیثیت ہے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کی نطف و کرم ہے کہ دو واسطوں کے ساتھ یہ وہ کشید ہوگے گوہ ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا کیونکہ اس کے انوارات اس کے تجلیات اور حیبت کا جو جذب تھا وہ جبریل امین نے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جذب کر لیا اب ہم تک جب پہنچا ہمیں اس کے سننے کی تاب ہے ہم اس کو قابو کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے میں جو مقدار کا اعتبار ہے تو تین طرح کی مقداریں ہیں ایک اس کا جو ہے ادنا درجہ ہے ایک عوصد درجہ ایک عالی درجہ ہے عالی درجہ تو اس کا یہ ہے کہ تین دن کے اندر ایک قرآن کریم ختم کیا جائے تین دن میں قرآن ختم کرے یہ اس کا عالی درجہ ہے کیونکہ تین دن سے بھی کم قرآن ختم کرنے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ تین دن سے بھی کم میں ختم کرے گا تو ظاہر اتنی اجلت کے ساتھ اس کو ادا کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دنوں اس کے عداب کے صحیح لحاظ نہ رہ سکے اس لئے تین دن کے اندر کی اجازت ہے تو تین دن کے اندر قرآن کریم ایک ختم کرنا تو گئے کہ یہ عالی درجہ ہے ظاہر یہ عالیہ کاملی صدیقین کو حاصل ہوتا ہے اور دوسرا جائے فرمائے ایک ہفتے کے اندر ایک قرآن ختم کرنا یہ عوصت درجہ ہے جو میرات کو شروع کیا جو میرات کو ختم ہوا لہذا فمی بھی شوق اس کو کہتے ہیں تو گئے کہ ایک ہفتے کے اندر جائے وہ آپ جئے سات منزل قرآن کریم کی پوری کر لیں اور جئے اس کے بعد ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر ایک قرآن کریم ختم ہوئے کیونکہ ارزانہ ایک پارہ تلاوت کیا تو تیس دن کے اندر یا انتیس دن میں قرآن کریم آپ کا ختم ہو گیا تو فرمایا کہ ادنا درجہ ہے لہذا ان درجات کا لحاظ رکھ کے قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نفس تلاوت پر بھی عجر و صحب رکھا ہے کہ ایک حرب پر دس ریکیاں ملتی ہیں یا یہ کہ ایک حرب پر تیس نیکیاں ملتی ہیں بلکہ امام غزالی رحمت اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر کھڑے ہو کے تلاوت کرے گا تو ایک حرب پر سو نیکیاں ملے گی اور حالت نماز میں بیٹھ کے جب تلاوت کرتا ہے تو ایک حرب پر فرمایا کہ پچاس نیکیاں ملتی ہیں اور خارج نماز میں فرمایا اگر کھڑے ہو کے تلاوت کرے گا تو ایک حرب پر پچیس نیکیاں ملتی ہیں اور فرمایا خارجی نماز میں پیٹھ کے تلاوت کرے گا ایک ہر اپر جہاں دس نکے ملتی ہیں تو گویا کہ تلاوت کا یہ تعلق ہونا چاہیے اس درجہ میں جب انسان کم از کم مہینے میں ایک مرد اس کی تلاوت مکمل کرے تو گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کیا اور تیسر عمل ظاہر کہ قرآن کریم کتابِ عمق کتابِ عمل ہے کہ یہ عمل ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام و تعلیمات دیئے اب انسان اس پر عمل کرے عمل کر کے قرآن کریم کا منشاہ کیا ہے اور ظاہر کہ قرآن کریم کا منشاہ ڈائریکٹ سمجھنا حمل لے مشکل ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثِ طیبہ کی روشنی میں اس کے حقائق ہمیں سمجھا دیئے ایک نمونہ عمل ہمیں پیش کر دیا ہے لہذا ان نمونہ عمل کے مطابق ہم جو قرآن کریم کی آیات پر اور ان کے پیغامات پر عمل کریں تو تیسرا عمل تو یہ تین طرح کا تعلق جب قرآن کریم کے ساتھ ہوگا تو پھر قرآن اپنی حقیقی روح آپ کی طرف منتقل کرے گا اور جب حقیقی روح انسان کی طرف منتقل ہوگی تو اللہ کے تعلق کی خوشبو انسان کو محسوس ہوگی اور واقعی سمجھے گا کہ قرآن کریم پڑھنے سے واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو رہا ماشاءاللہ تو حضرت آپ نے قرآن پاک کی عبادت کا ذکر فرمایا تو حضرت اس سے مطالق ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہر عبادت سے انسان کی روح کو ایک تسکین ملتی ہے تو کیا یہ تسکین کے لیول مختلف ہوتے ہیں مختلف عبادات کے ساتھ یا ہر عبادت کے ساتھ ایک ہی طرح کی تسکین ملتی ہے انسان کے یہ بھی اچھا سوال ہے نہیں مختلف ہر تسکین کی نویت الگ ہے ہر تسکین کی لذت الگ ہے وہ جتیف طبیعت انسان کی ہوگی اس تسکین کو ڈیفرن محسوس کرے گا جیسے دنیا کے انسان کو جب بھوک لگنے کے بہت سے آپشن ہے کھانا کھانے کے پلاؤ کھا کے بھوک مٹا سکتا ہے زردہ کھا کے بھی مٹا سکتا ہے کورما کھا کے بھی مٹا سکتا ہے آلو گوش کھا کے بھی مٹا سکتا ہے اور برگر بھی کھا کے بھی مٹا سکتا ہے سارے آپشن ہیں تو مٹے کی بھوک ہی لیکن اس بھوک مٹنے کی نویت آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ پلاؤ کھانے میں جو سرور ہے بیٹ تو بھوگ رہی ہے لیکن وہ سرور ہی الگ ہے کورمہ آپ شیر مال کے ذاتھ کھا رہے ہیں تو جناب وہ اس کا لطفی الگ ہے بھر یہ ہے لیکن یہ چونکہ ہم حصی لوگ ہیں ظاہری سطھی لوگ ہیں ہم وہ اس کا محسوس کر جاتے فرق لیکن یہ چونکہ لطافت سے تعلق ہے روحانی جتنی لطیف ہوتی ہے لہذا یہ وجہ اولیاء کاملین کی لطافت بہت بڑی ہوتی ہے وہ اس فرق کو محسوس کرتے ہیں لہذا وہ کسی آپشن کو چھوڑتے نہیں وہ سوچتے یار یہ نماز پڑھ کے جو میں نے لذت حاصل کی ہے یہ ذکر کر کے جو ملنی ذکر والی لذت وہ ذکر سے ملے گی اور ذکر میں لا الہ الا اللہ کی ذرب سے جو ملی ہے وہ اللہ اللہ سے جنی ملی تو اللہ والی لذت لینی ہے تو وہ ہر طرح کے آپشن کو پھر چھوڑتے نہیں ہیں وہ اشراق بھی پڑھتے نظر آتے ہیں وابین بھی کھڑے ہیں اور جناب چاشت بھی کیونکہ ہر طرح کے لذت کا احساس ان کی روحانی محسوس کرتی ہے لہذا وہ ہر آپشن کو اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ لذت الگ الگ نظر آتے ہیں تو حضرت اگر ہم ڈیفائن کریں یہ جو مختلف تسکین کے لیول ہیں جو روح حاصل کرتی ہے کیا اس میں کوئی ٹاپ موسٹ لیول بھی ہے کہ جی سب سے عالی تسکین یہ ہے اگر وہ ہے تو وہ کیا ہوتی ہے پھر عالی تسکین تو یہ ہے کہ انسان اپنے حواظ سے موطل ہو جاتا ہے انسان اپنے اس ظاہری حواظ سے نکل جاتا ہے اس کو یہ دنیا کے جو ہے وہ احساسات باقی نہیں رہتے یہ گویا کہ لذت کا یہ احساس دنیا کے دراب محسوس آج کل روزے ہیں غیر یہاں امریکہ کے روزے تھنڈے ہیں پاکستان والے جب روح افضاء کا تھنڈا شربت تھنڈا شربت این جو ہے اس کے ٹائم وہ پیئیں افتار کے وقت میں تو کیسا نشہ آتا ہے کانوں سے آنکھوں سے جب آنسو داری ہو جاتے ہیں اس پر وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہوتا مدوش ہوتا پیتے ہو تو بالکل وہی بات ہے تو ایک مدوشی تاری ہو جاتی ہے وہ معمولی چیز ہے یہ اس میں یہ ہوا سے موطل ہو گیا ہے وہ دائے بھائی کسی کو سننے کو تیار نہیں کسی کے آواز بھی سن پا رہا تو جب روحانیت کی وہ جب کیفیت اس پر تاری ہوتی تو اپنے ہوا سے موطل ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت حالت نماز میں یہ ہو جاتی تھی کہ وہ دنیا کے ہوا سے موطل ہو جاتے تھے ایمین ہے کہ ان کی ران میں ایک غزوے میں تیر لگا اور انہوں نے کہا کہ میں تیر نکالنا ہے اور تکلیف بہت ہے اور اطیبہ پریشان ہے کھینچتے تکلیف ہوتی ہے کہا حضرت کیا کریں فرمایا کہ جب میں اللہ کی نماز کیلئے کھڑا ہوں گا تب نکال لینا اچھا ہاں کیونکہ آپ کی نماز تو مشہور تھی اور خدا کے سامنے کیونکہ کہتے تھے میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں اور کچھ پتا نہیں کہ وہ اس عبادت کے میرے موہ پہ مار دے قبولیت بھی یقینی نہیں ہے تو کیا دہشت کا عالم ہوگا آج معمولی سے صاحب منصب کے سامنے ٹانگیں کانپنے لگتی ہوں وہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ اب وہ نماز میں جیسے کھڑے ہوئے ہیں تو اطیبہ نے وہ تیر نکال لیا وہ سجدے میں گئے اور رات سے تیر نکال لیا اور مزے کی بات کہ جب پوری نماز پڑھ کے سلام پھیر لیا سلام پھیر کے کہہ لے کہ آمیہ تم لوگ نے اپنا کام کر لیا اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت میں تیر نکالنے کی بھی خبر نہیں ہوئی یہ ہے تو یہ انتہائی لیول ہے انسان دنیا کی انحواز سے موطل ہو جاتا ہے تو یہ لذت کی انتہاب کو پہنچ گیا سبحان اللہ اور یہی کچھ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ تو نماز کی تیاری سے پہلی اتنا فوکس ہو جاتے تھے اور اللہ کی طرف آپ کی بات ہی گیا سبحان اللہ